ہیلو دوستو ایک بار فرد سے سواکت کرتی ہوں آپ سبھی لوگوں کا میرے چینل پر موسکی کچن ولوکس اپنے کچن سے صرف پانچ منٹ میں پورے پریوار کے لئے تنیار ہونے والی یہ سنیکس ریسپی آج میں شیئر کر رہی ہوں مونسون سی جن ہے اور اس بارس کے موسم میں یہ کرارے سوادی سٹ اور کرسپی سے وٹاٹا وڑا جب چائے کے ساں ساف کرے جائیں تو بارس کا مجھا دگنا ہو جاتا ہے ایک ایسی ریسپی جو بہت ہی کم محنت میں پانچ منٹ کے اندر پورے پریوار کے لئے تنیار ہو جاتی ہے تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہے لائک کرنا نہ بھولیں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل میں فرس ٹائم ویژیٹ کے ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن جرور پریس کریں جس سے میری آنے والی اور بھی آسانی سے بننے والے یمی ریسپیز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں گے سب سے پہلے ہم ریڈی کریں گے بٹاٹا یعنی کے علو کا مسالہ جس کے لئے میں نے یہاں پر پین میں وان ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اسے اچھے سے آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایٹ کریں گے کوٹا ہوا گارلک اور گرین چیلی تو آپ نے پیسٹ بلکل بھی نہیں لینا ہے آپ نے کوٹ کر ہی گارلک اور گرین چیلی کو لینا ہے جو کھانے میں ایک بہت اچھا فلیور دیتا ہے ساتھ ہی ڈیجیشن کے لئے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے پینچ آف ہینگ ان سب ہی کو ہم نے آئل میں اچھے سے روست کرنا ہے جب تک کہ ان کی روی سمیل نہ چلی جائے گرلک اچھے سے روست ہو گیا ہے بہت اچھے خوزبو آ رہی ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں سالٹ ایچ پر ٹیسٹ وان فورتھ ٹی سپون ٹرمریک اور حلدی ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ سیکنڈ تک ہم اسے سوتے کر لیں گے جس سے حلدی کا کچھاپن چلا جائے تو اچھے سے یہ سب کھک ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بوائل پٹیٹوز تو آپ اپنے فیملی میمبر کے اکورڈنگ ہی ابلے ہوئے آلو ایٹ کریے میں یہاں پر صرف تین بوائل پٹیٹوز ایٹ کر رہی ہوں بوائل پٹیٹوز ڈالنے کے بعد ایک بار اس پیچولا سے ہم اچھے سے اس مسالے کو مکس کریں گے گرلک کے ساتھ اور پھر اس مسر کی ہیلپ سے ہم اسے مس کر لیں گے جس سے ایک فائن پیسٹ مسالے کا یعنی کہ آلو کا ہمیں مل جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے یہ مس ہو گیا ہے آلو ایک بار اس پیچولا سے چلا لیں گے اور اب اس میں دھیڑ سارا ہرا دھنیا ڈالیں گے جو کوئی بھی انڈین ڈیس ہے اس کی جان ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گرین کورینڈر ڈال لیا ہے اور ایک بار اسے پھر سے ہم مکس کریں گے تو ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہے اسے تھنڈا کرنے کے لئے سائیڈ رکھ دیں گے اور بعد میں اس کی بولز بنائیں گے تب تک ہم اپنا بیٹر ریڈی کریں گے ایک خالی بول آپ نے لینا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے بیسن تو آپ اگین آپ نے آلو کتنے لیے اس کی حساب سے لیجئے میں یہاں پر چار چمچ بیسن ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں جائے گا پنچ آف سالٹ اور پنچ آف ٹمریک ساتھ ہی ہاف ٹیبل اسپون میں ایڈ کر ریڈ چلی پاورڈر جس سے ایک خوبصورا سا کلر ہمیں ملے تو اب آپ نے پانی ڈالتے ہوئے اسے مکس کرنا ہے پانی دھیرے دھیرے کرتے ہوئے آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ ایک بار میں اگر آپ پانی ڈالیں گے بہت ہی پتلا بیٹر ریڈی ہوگا ہمیں ایک ٹھیک کنسسٹینسی والا بیٹر ریڈی کرنا ہے تو اچھے سے آپ نے بیسن کو مکس کرنا ہے جس سے اس میں لمس نہ رہے بیسن کا بیٹر بلکل ریڈی ہے اسے سائیڈ رکھ لیں گے آلو کا مسالہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے چھوٹی سائز کی آلو کے مسالے کی بالس بنا کر ساری ریڈی کر لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بالس ایک دم ریڈی ہیں فرائی ہونے کے لیے آئل بھی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا بلکل گرم ہے تو آپ نے ایک ایک بالس لینا ہے اور اسے جو بیسن کا بیٹر اس میں ڈپ کرنا ہے اور سپون کی ہیلپ سے ہی آپ نے اسے آئل میں ڈپ فرائی کرنے کے لیے ڈالنا ہے ایک بار میں جتنی بالس آ سکتی ہیں آئل کے اندر آپ نے اتنی ڈالنی ہے اور اس سٹیج میں آپ نے میڈیم رکھنا ہے فلیم کو اور جب آپ فرس ٹائم میں اسے ٹرن کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنے فلیم کو لو کر لینا ہے اور ایک خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آنے پر لائٹ گولڈن براؤن کلر آنے پر آپ نے فلیم کو آف کرنا ہے اور ایک اور چیز کا دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ بہت دیر تک آپ نے اسے فرائی نہیں کرنا ہے ادر وائز یہ جو بٹاٹا وڑا ہے یہ فر جائیں گے اور سارا آئل سوک کر لیں گے اپنے اندر یعنی کے آلو کے مسالے میں اور پھر وہ کھانے لائک نہیں رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر خوبصورت سا لائٹ گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور میں نے انہیں نکال لیا ہے تو میرے بٹاٹا وڑا بلکل ریڈی ہے کھانے کے لیے اور میری فیملی کو سرف کرنے کے لیے تو ایک بار اس آسانی سے تیار ہونے والے بہت ہی سوادسٹ بٹاٹا وڑا کو جرور ٹرائے کرئے اپنے فیملی کو کھلائیے ایجا سنیکس اور آپ کو یہ جرور پسند آنے والا ہے اور ریسپی اگر پسند آئے لائک کرنا نہ بھولیں تھانکیو سو مچ فور وچنگ دس ویڈیو موسیقی